ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں سینجو ابے کے بارے میں جو کی جاپانی پردھان منطری ہیں اور جن کا کی آج یعنی کی آٹھ جولائی تو ہزر بائیس کو ان کی ایک بھاشن دیتے وقت ان کی گولی مار کر ہتیا گر دی گئی اور تو ان کو سردانجلی ارپت اور ان کے بارے میں جان لیں کیونکہ یہ بھارت کشن درب میں کچھ زیادہ ہی مہتو رکھتے ہیں جاپانی پردھان منطری جو کی کافی بہترین نیتا ہونے کے ساتھ ایک بیکتی بھی تھے تو اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ ویسو کے کچھ سب سے لوگ پرنداؤں میں سامل ہیں یہ جاپان کے پور پردھان منطری جن کا جن 21 ستمبر 1904 کو جاپان میں ہوا تھا یعنی کہ یہ دوتی ویس یود کے بعد پیدا ہونے والے بیکتی تھے جنہوں نے جاپان کو پردھان منطری کے طور پر سیوا دیا اور یہ دیش کے سب سے لمبے کارکال تک پردھان منطری رہے یعنی کل چار بار سب سے پہلے یہ 26 ستمبر 2006 سے 26 ستمبر 2007 تک تھے اور اس سمجھ انہوں نے اسٹیفہ دے دیا تھا ان کو کچھ لیور کا سمجھتیا ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے اس کے بعد 26 دسمبر 2012 سے 16 ستمبر 2020 تک یہ پردھان منطری رہے اور یہاں پہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ورس 2020 میں بھی انہوں نے اسٹیفہ دیا تھا تو کل یہ چار بار رہے پردھان منطری دیش کے جاپان کے اور اس کے علاوہ ان کو اس لیے زیادہ یاد کیا جاتا ہے بھارت کے شندر میں کیونکہ انہوں نے جو بھارت جاپان سمبند ہے اس کو بہت ہی نئی اچائی پردان کی اس کے علاوہ یہ اب بھارت جاپان کے سمبندوں کے اگر ہم بات کر لیں تو بھارت جاپان کے بیج سمبند کی شروعات چھٹویں صدی سے ہی مانا جاتا ہے جب کیا تھا کہ بہت دھرم بھارت سے جاپان کی طرف جانا ہوا تھا تب ہی سے بھارت اور جاپان کے بیج سمبند چلے آ رہے ہیں اور جب ان کا دوسرا کارکال چل رہا تھا تب انہوں نے تین بار بھارت کی یادرہ کی تھی 2014 اور 2015 میں لگتار اس کے بعد پھر ورس 2017 میں انہوں نے آخری میادرہ کی تھی اور ورس 2014 میں ان کے اگر میادرہ کی بات کریں تو جاپانی پیدھان منتری سنجو آبے اور بھارت کے پیدھان منتری نائن موڈی انہوں نے دوی پکچھی سمبندوں کو ویسیس رانی تک اور ویسوک ساجہ داری میں اپگرنیٹ کرنے کے لیے سہمتی ویکت کی تھی اور پھر بعد میں دونوں دیس کے بیج سمبند بھی کافی اچھے بڑھیں اور ان میں ناغریک پرمانو ارجہ سے لے کر سمدری سرکچہ اور بولیٹ ٹرین کا جو بہترین بنیادی ڈھاچہ ہے وہ اور ایک ٹک پالیسی یعنی کہ ایک ٹک پالیسی اور انڈو پیسیفک رن نیتی کے جو مددے تھے یہ سب ہی سامل ہوئے جاپانی پرحان منتر سینجو آبے کی وجہ سے اس کے علاوہ چین جو کی وستارواد کی اور دھیان دے رہا ہے تو اس کے وستارواد کو کم کرنے کے لیے بھی جاپان کے دوارہ بھارت کے ساتھ ایک جو ایک ٹک پالسی تھی وہ لائی گئی ساتھ ہی ساتھ انڈو پیسیفک رن نیتی بنانے کے ساتھ ساتھ کوارڈ یعنی کہ جس میں چار دیس سامل ہیں جاپان انڈیا یو ایس اے اور آشتریلیا تو اس کی سنکلپنا جاپان کے دوارہ کی گئی تھی اور اس کو وستارواد دینے میں بھی سینجے آبے کا مہدے پون یوگدان رہا ہے اس کے علاوہ جب آبے پہلی وار پرحان منتری بنے تو وہ اگست مہینے میں یعنی کہ اپنے ستیفہ دینے سے ایک مہینے پہلے دون ساتھ میں بھارت آئے تھے اور اس سمیں انہوں نے بھارت اور جاپان کی سمجھوں کو لے کر ایک اہم بھاشر دیا تھا جو کی کافی چرچہ میں تھا جسے کی دو ساغروں کا ملن کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے یعنی کی کانفلینس آف ڈا ٹو سیز کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے اور ان کا آٹھ جولائی 2022 کے دن ایک صبح میں بھاشر دیتے سمیں گولی مار کر ان کی ہتھیا کر دی جاتی ہے اور ورز 2021 میں سنجے آبے کو بھارت کا جو دوسرا سب سے بہر نارگی سمان ہے اس سے یعنی کی پڑھیں بھوشار سے سمانیت کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ جو جہاں ڈیلی کے دوارہ ورز 2015 میں ان کو ڈاکٹریٹ کی مانت اپادی پردان کی گئی تھی اور جس پارٹی کو یہ پریتنزیت کرتے تھے اس پارٹی کا نام ڈیبورل ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ان کو رائٹ ونگ کے روپ میں یاد کیا جائے گا یعنی کہ دکھڑ پنتی بچار دھارہ کی اینیتہ تھی اور کافی بہترین کار کر رہے تھے تو یہ تھا ان کے بارے میں کچھ فیکچول باتیں نمشکار جہین